ایک مشہور ڈاکو کچھ نیک لوگوں کی صوبت اور تبلیغ کی وجہ سے ڈاکے مارنے سے باز آ گیا مگر پھر وقت کچھ ایسا آیا کہ بیروزگاری اور غربت کی وجہ سے گھر میں فاک کے پڑھنے لگے فاکو تک نوبتان پہنچی تو وہ ایک دن بڑے مزار پر گیا اور دن دھیارے وہاں چھت پر لٹکتا انتہائی کیمتی فانوس اتار لائیا مزار پر پیٹھے مجاور اسے پہلے سے جانتے تھے کہ بہت جری اور جنگ جو ہے سو کچھ کہنے یا اس سے مضاحمت کرنے کی ذرا جرت نہ کر سکے ڈاکو نے وہ فانوس بیچ دیا مجاوروں نے کورٹ میں کیس کیا جج صاحب نے ڈاکو کو عدالت میں طلب کیا یہ واقعہ حیدرباد سندھ کے ایک مشہور مزار کا ہے جج صاحب نے ڈاکو سے پوچھا فانوس اتارا ہے ڈاکو نے کہا جی اتارا ہے پوچھا کیوں اتارا ہے جواب دیا گھر میں نوبت فاکو تک آ گئی تھی میں صاحب مزار قبر میں مدفون کے پاس حاضر ہوا کہ کچھ مدد کریں صاحب مزار نے قبر کے اندر سے فرمایا یہ فانوس تیرا ہوا بیچ کر ضرورت پوری کر لو سو میں نے فانوس اتار کر بیچ دیا اور اپنی ضرورت پوری کر لی جج صاحب نے صحیح جگا لیا اور کچھ دیر توقف کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے مجاوروں سے مخاطب ہوئے کہ یا تو اپنا عقیدہ بدل لو کہ مردیں نہیں سنتے یا پھر ڈاکو ٹھیک کہتا ہے اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے گا